مسکار مطروں بڑی خبر آ رہی ہے جانیں گے آج گنتی ستمبر کے دوران موسم کیسا بنا رہے گا کن کن چھیکٹروں کے لیے برساد ہوگی گنتی ستمبر کے دوران پردیس پر کا موسم کیسا بنا رہے گا آج رات کئی علاقوں کے لیے جالور پالی جودپور اجمیر بھیلوڑ اوڈیو پروڈ انگرپور بانسوڑا سے لے کر کئی علاقوں کے لیے گرج چمک کے ساتھ برساد ہوگی وہیں اتر راجستان کے بیکانیر سورتگرڈ انوپگرڈ گنگانگر ہنمانگرڈ چورو سیکر کچھ علاقوں کے لیے وڈی کے قارن گرج چمک کے ساتھ حلکی مدیم برساد ہوگی آج گنتی ستمبر کی بات کرے تو سیکر چورو اور جنجنو سری مادفور رینوال فولیر سے لے کر کچھ چکتروں کے لیے بارس کا پرباؤ گنتی ستمبر کے دوران ریگا یعنی مکرانہ ڈیڈوانہ کوچمن اور ناوہ پربستر سامبر دودو کسنگرڈ بروڈڈا مالکورا ٹونگ فاگی بگرو جیپور سے لے کر چومو سری مادفور کھنڈیلا سیکر رامگرڈ لوسل سے لے کر کچھ چکتروں کے لیے ادھر ڈیگانہ میرتا سے لے کر کچھ چکتروں کے لیے بارس کا پرباؤ رہے گا بیلاڑا جیتارن گریہ سوجت ماروار جنگسن دیوگرڈ سے لے کر یعنی تختگڑ پالی رانی بالیت سادری سائرہ نانا تختگڑ سمیرپور شروی سے لے کر رامسن جسوند پورا کئی علاقوں کے لیے بادلوں کی وجوائی ہلکی بارس ہوگی وہیں راج سمند گنگاپور سیٹی سے لے کر بھیلوڑا گنگار چتوڑگر نیمبوڑا چھوٹی سادری دھریاواد پرتابگر سے لے کر کئی چھکتروں کے لیے گھانٹول بانسوڑا سے لے کر سانگاوڑا سے لے کر رنگرپور سے لے کر کئی علاقوں کے لیے ہلکی مدیم اور کھنڈ بارس کا فرباؤ گنتی ستمبر تک راجتان میں بنا رہے گا ڈبلو ڈی پلس لو پریسر سسٹم کے کاران ادھر ٹونک دیولی اونیارہ سوائی مادھپور گنگاپور سیٹی ہڈون سیٹی کرولی سری ماتھورا بیانہ سے لے کر برتپور وہیں ڈینگ کاما سے لے کر گووینگر لکسمنگر سے لے کر کئی علاقوں کے لیے برسات کی گھٹوی دیاں گنتی ستمبر کے دوران دیکھنے کو ملے گی وہیں گنتی ستمبر دو پھر بعد کئی چھکتروں کے لیے موسم بدلاؤ کی گھٹوی دیاں الگ الگ ایریوں پر رہے گی جیسے کی کیکڑی جاجپورا بھیلوڑا مانڈلگر کوٹا مالپورا ٹونک بنولی ادھر ازمیر سے لے کر اور پسیمی راجتان کی جوت پروے پھلو دی اور اوزیہ چاڈی سے لے کر کئی چھکتروں کے لیے توپھانی بارس کے روپ میں کم سمیہ میں اچھی بارس ہوگی وہیں اوڈیپور سلومبر رنگرپور بانسوڑا راز سمند اور ادھر بھیلوڑا سے لے کر مکرانہ اجمیر مالپورا کیکڑی کے کئی چھکتروں کے لیے حالانکہ دیر رات تک کہیں نہ کہیں گلاپورا ساہپورا آسید بیاور پیساگن دودیانا اجمیر نصیر آباد کسنگڑ پربسر ناوہ ڈگانا سامبر سے لے کر میرتا سٹی دودو مالپورا برودلہ کیکڑی یہاں اجمیر سنبا کے اسپاس کے ایک دو چکٹروں کے لیے دیر رات تک کہیں نہ کہیں اچھی کچھ برسات کی گچویدیاں گنتی ستمبر تک دیکھنے کو ملے گی وہیں تیس ستمبر کے اسپاس راجستان کا موسم کہیں نہ کہیں ساہپ اور سوسک بنا رہے گا حالانکہ اجمیر سنبا کے ایک دو چکٹروں کے لیے برسات کی گچویدیاں ہوگی لگاتار ایک اکٹھومبر کی بات کریں تو موسم ساہپ بنے رہنے کی سنباہ ہونا ہے اور ساتھی آگامی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو اکٹھومبر دماغ میں لگ بگ پانچ ہے اکٹھومبر تک راجستان کا موسم ساہپ اور سوسک بنا رہے گا اور کئی نیا ڈبلو ڈی ابھی پھلال آتا ہوا نہیں دیکھئی دے رہا ہے کوئی نیا ڈبلو ڈی آتا ہے تو آپ کو آگے جانکاری ملے گی اور راجستان میں بارس کو لے کر پھلال کیلئے اتنا ہی آپ چانبر پہلے بار آئے ہیں ساسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں اس ویڈیو کو اور بھی ادھیک سے ادھیک شیئر کریں اور بھی کسان ساتھیوں کے ساتھ جانکاری پہنچا دینا آپ کو بتا دے عرب ساگر میں پہلے سسٹم بنے گا یا پھر بنگال کی کھاڑے میں پہلے سسٹم بنے گا یہ آپ کو آگے جانکاری ملے گی کیونکہ آپ کو بتا دے عرب ساگر میں بنے گا تو توفان بنے گا بنگال کی کھاڑے میں بنے گا تو اب توفان کی زیادہ سنبھاؤنا ہے نومبر اور اکٹھومبر ستمبر یعنی آپ کو بتا دے ان مائنوں میں زیادہ توفان اٹھنے کی سمبانہ ادھک بنی رہتی ہے تو یہ تمام جانکار یہ اگلے ویڈیو میں آپ کو ملے گی اور کب تک نیا ویڈر کنڈیشن بنے گا لو پریسر سسٹم کب ڈولپ ہوگا اور مونسون واپس ہی کئی نہ کئی تیس ستمبر کے بعد مونسون واپس کی ریکہ آگے بڑھ جائے گی اور آج میں پار کرتے ہوئے ماؤنٹ آبو کو پار کرتے ہوئے یہ اوڈیپور سمباغ چیکر کو پار کرتے ہوئے راجطان کے کے انسوں سے مونسون کی ویڈائی ہونے کی سمباغ نہ آئے تو آج کے لئے اتنے ہی دھنیواز